رام پول اپنی جمہوری تعریف کے بہترین دور سے پڑھا ایک ایسا بدنصیب کتا جس نے نوابوں کے ظلم سہے انگریزوں کے ظلم سہے آج آزاد ہندوستان میں وہ صرف ظلم نہیں سہے بلکہ ان سے اتنی نفرت کی جائے لئے اتنی گھرنہ ہے ان سے انہیں ٹھوپرو سے مارا جائے ان کے گھروں کے دروازے توڑے جائے انہیں تھانوں میں اور آپ اپنے پر ہس رہے ہیں ہم پر ہس رہے ہیں کتنا ہس ہوگے اپنے اوپر تم پہ تو دنیا ہس رہی ہے تھوک رہی ہے ہم پر دنیا ہسو اور ہسو ہم سے زیادہ بے شرم اور کون ہو سکتا ہے اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی تمہارے اندر ہسنے کی ہمت ہے میں جات دیتا ہوں تمہاری صحت کو واہ واہ جوانو واہ آپ نے بہت لنگی لڑائی لڑی ہے پچاس سال تقریبا نازی صدی اب توفانوں میں ناؤ کھیڑے چلے گئے اور یہاں پکلے کر چلے آئے ہیں سرکاریں بہت سی ہیں ہماری سرکاریں بھی آئیں لیکن امن تھا شانتی تھی محبت تھی ایک دوسرے کا احترام تھا اور طاقی تھی ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سرکاروں کا یہ کام بھی ہے ہمیں تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ سرکاروں کا کام گھروں کے دروازے توڑنا ہے عورتوں کے چہروں پہ تھپڑ مارنا ہے گھسیٹ کر لے جا کر کھانوں میں بند کر دینا ہے بے گناہ لوگوں کو مہینوں اور برسوں جلوں میں ڈال دینا ہے اور یہ ہاتھوں سے قلم اور مو سے زبان گھنچ لینا ہے ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم بدھائیت ہو گئے سانسد ہو گئے منتری ہو گئے تو ہمیں سرکے بنوانی ہے پلیاں بنوانی ہیں عمارتیں بنوانی ہیں پینشن کرانی ہیں بے روزاروں کو روزار دلوانا ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر دلوانا ہے اور اگر کاش ہمیں یہ معلوم ہوا ہوگا کہ سرکاروں کا یہ کام بھی ہے تو میرے عزیزو پچاس سال کے اس سیاسی سفر میں اور چار بار کی سیاسی طاقت میں میں وہ کر سکتا تھا جو ایک نئی تاریخ لکھتا ہے مگر میں گلی کا کتہ نہیں تھا میں وہ بیمار کتہ نہیں تھا گلی کا جس پر کوئی پتھر اٹھاتے ہوئے بھی ڈڑتا تھا کہ یہ بیمار کتے کے گھڑے کہیں اس کے جسم کو نہ چکر چاہے کیا کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کوئی نیاز ہے نظام اس ساست اتنی گندی اور خریص ہو سکتی ہے زندگی آتاں نہ ہوگا گلیوں سے فلیگ مارچ گلیوں سے کسی ڈڑاتے ہو بھائی ہمیں ارے ہم تو ایسے ہی بہت ڈرے ہوئے ہیں ہمارے لاؤڈس ویگر اُتر گئے ہماری نقابے اُلڑ گئیں ہمارے ہاتھوں سے کلم چھل گئے ہماری صفے سمیڑ کی گئیں ہماری جامعہ مسجد ویران ہو گئی ہماری اتلاس اندنا سے غائم ہو گئے ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ عید کی نماز بھی گھر میں پڑھو اور چمت البدا کی نماز بھی گھر میں پڑھو اب اور کیا چاہتے ہو ایک جسم میں افتہ ہوا ایک دل ہے اور ایک روح باقی ہے اگر اسے بھی نہیں برداشت کر سکتے رام پر والا کی زندگی ہمارے حوالے ہیں جو چاہو کر لوگوں پچھا رہی کیا ایک ایسا مایوس دور ایک ایسا مظلوم دور درو ان آہوں سے اور ان بدعاوں سے جو اس وقت میں محس ان آہوں سے درو کسامہ کے بیٹو محنت کش لوگوں کے بیٹو تمہارے جسموں پر خاکی وردی اس لیے نہیں کہ تم اپنے والدین کی خواہشات کو شرمندہ کرو بلکہ اس لیے ہے کہ تم یہاں کے لوگوں کی فاسد کرو اور ان کے لیے اپنے دل میں اپنے لیے چکر دے گا مجھ سے نفرات ہے نا مجھ سے سب کچھ تو کر چکے میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ میری بہن کے ساتھ میری مریوی ماں کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ میرے رفقہ کے ساتھ میرے عزیزوں کے ساتھ میرے شہر کے ساتھ غریب لوگوں کے ساتھ سب کچھ تو کر چکے کیا رہے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ میں ایک ایسا بدنصیب باب ہوں جس نے تقریباً سوا دو برس اپنے بچے پر ہو گئے ایک چھوٹ سی پوچھی میں اپنے ٹوٹ گئے ارمانوں کے ساتھ دیکھئے ایک دیوار پار اپنی بیمار دیگی کی ٹوٹی ہوئی کمر مسلوری کمر اور ٹھوکر لگ کر گھر جانے کے بعد اس کی حسے ٹوٹ جانے کے بعد میرے دروازے پر گھاپ کی بھی میری بیویی بھی ایمبرنس میں بیٹھتے اپرشن پرانے کے لیے جاتے ہیں ہی کوئی ایسا بدنصیب بہت اور یہ کس بات تو سزا آئے تم سے محبت بھی میں اپنے بچے کی عمر ثابت نہیں کر سکا اسے پیدا کرنے والی ماں اپنے اولاد کی عمر ثابت نہیں کر سکے یہ ہماری بدقسمتی ہے نہیں اور کیا ہے کہا کہ اس کے دو پہنے پاڑھتے نہیں کہا کہ اس کے دو پاسپورٹ ہیں نہیں ایک خارج ہوا ہے دوسرا بنائے ایک پہنے کا خارج ہوا ہے تو دوسرا بنائے نہیں ہے میں چھوڑ ہوں میں بھٹن کا ڈاکن ہوں بھائیس کا ڈاکن ہوں مرغی کا ڈاکن ہوں فرمیچر کا ڈاکن ہوں کتابوں کا ڈاکن ہوں اے اللہ ہندوستان نے ایسے لاکھوں لوگ پیدا کردے جو مرغیاں ڈکہتی کرے بھائیس کا ڈکہتی کرے کتاب کا ڈکہتی کرے بھائیس کا ڈکہتی کرے دیکھیں کہ یورسٹی بند آگے میں میری اولاد عدالت کا سامنے اپنی جو گناہ میں ثابت نہیں کرسکے نہ اسبطال کا سرٹیپیٹم ثابت کرسکے نہ نگر نگم کا ثابت کرسکے نہ ماں کی انہیں ایٹرنیٹی لیو ثابت کرسکے نہ ڈاکٹر کا بیان ثابت کرسکے اور ہم سزا کے دروازے پر پڑھ رہے ہیں جیل ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہم پھر آنے پھر ہیں اور جانتے ہوئے کیا سلوک ہوئے تھے ہمارے ساتھ وہ سلوک تو شاید یہ ہوگی ان کے ساتھ ایک کرب میں بھی نہیں کیا تھا جو ہمارے ساتھ جو ان کے شاہر کے ساتھ بجناور میں ہو رہا ہے کب تک سوڑے ہماری بربادی کا تماشا پھت کرسکے ہم سے ناراض ہیں آج سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ آزمہ کا دہن ہاتھ بھی پھت کرسکے دیا ٹھیکے دار لوگ چلے گئے مالدار لوگ چلے گئے مگر وفدار تو رہے گئے مجھے نہیں چاہیے دو رہے گئے کل بھی نہیں چاہیے دو آج بھی میرا در اگر محسوس نہیں پر ہوئے گئے تو ایک دن یہی در پونہ بھی سکنا کرے گئے یہ نہ سمجھ لینا کہ جو مجھ پہ گزری ہے وہ تم پہ گزرنے والی نہیں ہے یہ تجربہ ہوا ہے کہ پانچ بجے آزم خواہ کے ممبری خارج ہوئی اور پانچ بچ کر دس منٹ پر الیکشن کمیشن نے رکھے چناؤ کا اعلان ہوتی ہے آج بجے تک ویدان سبا کے اسپیکر نے اس سیٹ کو ویکنٹ دکھا دیا اور ویدان سبا سینتیس کے بجائے جبراہت میں ویدان سبا اٹھ اس کا اعلان ہوتی ہے اور اگلی صبح الیکشن کمیشن نے چناؤ کی تاریخ کی کھوش آئی کرتی کتنی جگہی تھی میری بربادی کی کتنی جگہی تھی تاکہ میں بے دست دقا رہ جاؤں گا میرے خالی ہاتھوں اور میں تنکشنا دے سکھوں نہ تم میرے خاتم کے دست پرس میں کہاں سے لائے تھا میں بارگرین کی ممبرشپ تمہارے لیے جیت کر لائے تھا دو سرکاریں تھی تمہارے خلاف ایک طاقت اور شخصیت کی تمہارے خلاف اس سجد پر لائے تھا تم نے کھو دیا اسے تمہیں ائر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا چاہیئے تھی انہیں نیتال کی وادیوں کے اندر ٹھنڈی ہوا چاہیئے تھی خوبصورت مناظر چاہیئے تھے تمہیں اور تم اب بکھر سنے پولیس کا زمین پپشتا ہوا ڈنڈا تمہارے امیروں کو سرد کر گیا اور تم تم مرکان کی سے دور رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کونسی بربادی کا انتظار کر رہے ہیں کونسی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں روز دستکھ ہوتی ہے دروازے پر 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 کلک چوبیس مقدموں میں تاریخ ہے اگلے دن پچیس مقدموں میں تاریخ ہے اور ہر دفعہ میں امونہ قید کی سزا ہے کئی زندگیاں چاہیں یہ سزاؤں کو بکتنے کے لئے کئی زندگیاں چاہیں مجھے کھو دینے کے بعد تم خوش نہیں رہ سکتے گے آباد نہیں رہ سکتے گے یہ روشنیاں میں اس سے نہیں ہوں بھی بہت چلا جواب میں روشنیاں کی تھی انیس سو اسی سے پہلے یہاں صرف دو عمال کے پتی تھی ایک مہل اور ایک دلائے انیس سو اسی کے بعد پہ جواب کرتے ہیں یہاں کے سڑکیں یہاں کی گلیاں یہاں کے بیٹری گھر سیکنڈ سال کے پانی کا انتظام آر سی سی کی اندھالے دے انٹرلوکن سسٹم سیور سسٹم شاندار مدر پالی کا خوبصورت پارک مولانا محمد علی جہور شکد علی کے نام سے سر کے عیدگاہ نروازہ گاندی سمادی باب نجات باب خیار باب اور شہید روی دے گئے باب نجاتے ہیں آج باب نجاتے ہیں اور کیا امید کرتے ہیں حلم سے تمہاری خشیوں کے لئے میں کتنا رویا ہوں کیا دیا ہے تم نے مجھے گئے خشیہ نہیں میں تو خشیوں کے دنوں میں بھی خش نہیں ہی دوا کیونکہ اگر ایک عصو میں دیکھ لیتا تھا تو میری خشیوں خطا موجاتے تھی میں نے کاؤپریٹیو بینک میں جب پہلی بار غریبوں کو مقامات بانٹے تو میں نے اس سے کہا کہ جب میں بے گھر تھا اور کرائی کے گھر میں رہتا تھا مجھے کوئی دھر دینے والا نہیں تھا لیکن آج جب تم بے گھر ہو تو مالک کے فضل سے میں ہوں میں تمہارے سر پس آئے اللہ سلام کرتے ہیں مطلب میں صحیح نہیں تھا میرا راستہ غلط تھا میری منزل کا پتہ نہیں تھا کیونکہ میں تمہارے بیچ آ رہا تھا تم نے اپنے کے بیچ کو وہ مقام نہیں دیا جو اسے دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ تمہارا تھا وہ تمہارے جسوں کا پاس اٹھا تم نے کٹ کر دیا اسے مولانا ناظر پہ کہا تھا کہ جب میں نے زبان کھولی تمہارے لیے تو تم نے میری زبان کھولی جب تمہارے لیے قدم اٹھائے تو تم نے میری قائل کھولی تم نے اسی بھی آ رہی ہے میں نے تمہیں پارلیمنٹ کے سیٹ پارلیمنٹ ٹیر لاکھ پوٹوں سے جیت کر گئی تھی اور تمہارے قفلت نے اسی بھی حرام ہے جنی مولانا ناظر پہ کیا امید کر لیے کیا آس جوڑ اللہ بہت پوٹا ہوا دل ہے سوائے مالیوسیوں اور درد کے کچھ نہیں ہے زندگی میں وہ میرا بچہ دلی میں ہے وکیلوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ جیل کے دروازے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کیسے بکو کیا آنا ماں نے یہ تیہ کر سکی کہ میرا بچہ کب پیدا ہوا ہم قانون سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ میرا بچہ جاتا ہے بکا کیسے بلدسیب ہمارا اسے کیسے بلدسیب ہمارا اسے یہاں کتنے لوگ تھڑے ہیں کتنے ماں اور کتنی نائے جان کے جو اس جنہوں کا کرتے ہیں جہاں نے کیا آگا ہے ارساس ہے کتنے سنگین ہیں ستائیس مہینے آٹھ بائی بارہ کی پہنچتا ہے ستائیس مہینے ایک ایک برس کے برابر تھا کس کے برس تھے کس کے برس تھے ان معصولوں کے برس تھے کیونکہ گناہ یہ تھا کہ یہ قلم جسے لگا کر میں موت کے بستر برس پہل دیا تھا یہ قلم آج بھی میرے پاس ہے اور میں یہ تمہارے ہر بچے کے بارے دیا تھا یہ ہے تیجوری کی تلاش میرے دو روٹے کا ذریعہ ریز ہارٹ چپا چپا چھان دیا گیا کہ تیجوری یہاں ہے ڈانپو سامنے کھڑا یہ چور تمہارے سامنے کھڑا ہے تمہارے شہر کو بنانے والا چور تمہارے سامنے کھڑا ہے ایماندار سرکار اور ایماندار سلام تمہارے کجربے میں دوستے ایماندار سامنے کھڑا ہے ایماندار سامنے کھڑا ہے ایماندار سامنے کھڑا ہے چھڑا گیا مجھے وہ جو دو دن پہنے میرے گھر پر بیٹھا تھا وہ چھڑے گیا مجھے کیونکہ وہ اپنی تولت کا حساب نہیں دے سکا گا اپنے ٹھیکوں کا حساب نہیں دے سکا گا اپنی جائدادوں کا حساب نہیں دے سکا گا اپنی ایمارتوں اور اپنے پلاتوں کا حساب نہیں دے سکا گا اس لئے چھوڑا تم بھی چلے جائے تم بھی چھوڑا مجھے چھوڑ ہو کیا لائے یعنی تم میرے ساتھ رہو گے تو تمہارے درماظت توڑے جائیں گے تمہارے اوپر بندہ بھی اٹھے ہوگا اور ہمارے سماج کی بہتر پولیس ہماری عزتوں کی رفعی کرنے والی پولیس تمہیں توڑا توڑا مار سکتی ہے ایسا ممکن ہے میں نے ان کے جذبات سنے ہیں میں نے ان کے منصوبے محسوس کی رہے ہیں میں جانتا تھا اس لئے میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا ایک نوجوان کی موت ہوں شہدت ہوں اس کا ذمہ دارہ میں نہیں ہوں کوئی اور ہے اور میں نے ذمہ داروں سے کہا ہے کہ روزِ حش تین سو دو کا مقدمہ اللہ تعالی آپ کے اوپر چلائے گا اور سسا دیتا آپ کو کیونکہ آپ ایک معصوم کی قتل ہوئے ہیں آپ مجرم ہوئے اتناک سے کہ ہزاروں لوگ چلوں میں ڈالے گئے اور سیکھ لو کرول بہن بھوٹ لیا ہے یہی صدا ہے یہی اختاہ ہے کہ میں تم سے بے بنا نہ ہوں تک کرتا ہوں میں تمہیں چاہتا ہوں میں تمہیں اپنے دل سے خریب رکھتا ہوں اور تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں آواز ہوں ہوں میں عبو تمہاری تمہارے سینے میں جو دل ہے اس کی دھرگن اور جس دن میں نہ ہوا اس دن تمہارے سینے کی دھرگنیں رکھ جائیں گی اور تمہارے درد کو کہنے والا کوئی اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے انجام سے ہوں یہ ہی چکتے ہیں کہ کل کوئی تمہاری آواز نہ کریں تو ایک ختم تمہارے لیے نہ اٹھے ایک مٹھی تمہارے لیے بن نہ ہو سارے گوکش آج 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 کیا ہوگا گوناتا کا بتاؤ بتاؤ مجھے دیش کے رکھا دو جن کے اوپر گوکشی کے پچاس پچاس مقد میں ہیں ہسری شیٹر ہیں وہ بھارتی جنگہ بائیت کی شکمیں کھا سوفو پر جگہ نہیں ہیں پر ہمارا ایک جانے والا کہتا ہے کہ وہ دری نہیں مجھائے گا دری وہ نہیں بچھائے گا دری کیونکہ وہ جب آیا تھا تب ایران تاریم پر پیروتہ ہو آیا تھا دریان ہم نے بچھائیں تھی دریان انہوں نے بچھائیں تھی دریان آپ نے بچھائیں تھی انہوں نے بچھائیں تھی دریان اور یاد رکھا مستند حدیث ہے جو بندوں کے شکو خزار نہیں ہوتے وہ اللہ کے شکو خزار نہیں ہوتے میں آپ کے پاس ایک درخواست ایک ترخواست ایک ایسے گھر کی اور ایک ایسے خاندان کی جس گھر میں تقل بندوں پر استالے جاتا ہے اور جب میری بی بی گھر میں واپس آئے تو زمین اور دیواروں پر دیمک کتنی تھی جو زکر میں بسنا ہے ممکن نہیں تھا اسی دیمک زدہ زندگی پر باشنی آپ کے پاس حاصل اپنے گناہوں کے ساتھ ٹیکس ٹائم کے مزگوروں کے ساتھ لڑائی لنے والا یہ خادم آپ کی عبالت میں حاصل بیڑی کے مزگوروں پہنچی اچھرت دلانے والا یہ مجرم آپ کے ساتھ میں حاصل ہے رکشہ والوں کو حق دلانے والا یہ مجرم آپ پسندنے حاصل ہے رکشہ والوں سے پیڑل کی رکشہ چھین کر انہیں آٹھوں رکشہ دینے والا مجرم آپ کی عبالت میں حاصل ہے آپ کو ایک خوبصور اشکر دینے والا مجرم آپ کی عدالت میں حاصل ہے آپ کے بچوں کو کام سے روزی سے لگانے والا ایک ادنا سا خادم آپ کی عدالت میں حاصل ہے آپ کے بچوں کے خادم دینے والا مجرم آپ کی عدالت میں حاصل ہے آپ کے بچوں کے خادم دینے والا وہ سزا جائے وہ مجرم اپنے گناہوں کی سزا جائے عدالتوں سے پہلے وہ سزا آپ دے لوگے میں نے کہا تھا ابھی ایک جلس میں کہ اٹھاؤ اپنے ہاتھ دکتا مارو مجھے تمہارے ہاتھ کے دیوئی موت میرے لیے زیادہ اچھی ہوگی ان اونچی دیواروں کے بیج ساسو گھٹ کر مرچانے سے اچھا میں تمہارے ہاتھوں سے مات دیا جائے مارو مجھے محلو کوئی تمنچہ مارو کوئی مجھے میں مجھرم ہوں تمہارا میں نے برباد کر دیا نا تمہیں کیونکہ تم نے عاصم راجہ کو ہرا کر دیا یہ ثابت کر دیا کہ تم جینا نہیں چاہتے حکم جی نے دینا بھی نہیں چاہتے تم نے راجہ کو ہرا کر پورے ہندوستان کے کمجور روگوں کو ایک ایسا ایسا وقت یادہ جو آنے گلی تاریخی یادہ تم نے جوکا تھا تم نے بے مفائی کیا تم نے آرام کے بتائے لوگوں کے لیے جہنم کی زند اور یہ میرا حق ہے تم سے کہنے گا کیونکہ میں تمہارے حق کی آگ میں جلان ہوں میری صحیحہ دیکھوں اور اس سے ہمیں بابا جور تمہارے گلی گلی اور دروازے دروازے جاکا تم سے بھیک مانتا ہوں یہ میری حمد میری صحیحہ دیکھوں میری صحیحہ دیکھوں میرا بھیک کہا تھا ہمیں دروازے پر لے جاکا مجھ سے بھیک مانگواتے ہو اس لیے کہ آسان راجہ جیت جایا بھیڑیا تمہارے دروازے پر کھڑا ہے بچھا لو اپنی اسمت تم انجام سے بخبر ہو تمہیں کیوں احساس نہیں ہے بات کسی کے مذہب کسی کی ذات کسی کے عقیدے کی حدیس میرے پاس ہندو بھائیوں کے جنہیں بڑی ٹیم ہے رامپور میں کسی راجہ دیکھتے دل کے پاس ہوں بڑی ٹیم ہے ہاں میرے پاس کوکشک کی ٹیم نہیں ہے میرے پاس ہفرادیوں کی ٹیم نہیں ہے میرے پاس ظالموں کی ٹیم نہیں ہے میں نے ہاتھ بڑھائی ہے محبت بھی دیکھا تم نے میرے ہاتھوں پر امیادیا رکھی میں تمہارے لئے راستوں پر چلا تم نے پھٹے بچھائی تم نے گالیاں دی ہیں مجھے تم نے میری سرلت کی ہے توہین کی ہے رامپور کے لوگوں تم نے میرے پاس جھوٹے مقمی کیے اور انشاءاللہ اللہ کے لئے جواب ہوگی ہے پھروس کا حشد میرا ہاتھ ہوگا اور تم سبتہ دلاللہ انہوں نے بہت بکھائی ہے میرے بہت دلاللہ ہے بہت دلاللہ ہے تمہارے ہاتھوں سنوڑنا جاتا تم پتھر نہیں بھی مارو گے تب ہی مر جاؤں آسل راجہ کو ہرا دو نہ مر جاؤں گے میں تو نہیں ہوں یہی تو کہتے تھے کیا ہرانا ہے اسے لوگ ہرایا تو نہیں جا سکا ہٹا دیا مجھے میرا تو وڑ دینے کا حق پہ ختم ہو گیا لیکن شہریت کا حق ابھی باقی ہے ہندوستان میرا وطن ہے یہ حق میرا باقی ہے میرے اجدار کی قبریں ہیں یہ حق میرا باقی ہے میرے بزرگ کی قبریں ہیں یہ حق میرا باقی ہے میرے پسینے اور خون کی چھیندوں سے سجا ہوا ہندوستان باقی ہے یہ شہر بھی آپ دے ہے اور آپ دے ہی رہے گا میرے پسینے اور مجھ سے ایک وعدہ دے ہوں سے حالات کوئی بھی بنا پک جائے پورا منتری اسے گوڑ ڈالنے جاؤں گے آدم رہا تم دنگاش کرو میرے بینیں میرے بچیاں آج ہوں گی اور اگر تمہیں ڈرل کرتا ہے تو تم ان کے پیچھ ہی ہو جانا ہے مجھے امید ہے ہمارے کردار ہمارے چلیتے بہت کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی عورت کا خلص رکھ جانا ہی ہو جانا ہے ایسی امیدیاں تھا بہت بربار آ گیا ہے لیکن شاید ابھی اتنی قدریں باتی ہیں اسی امید کے ساتھ ہیں میرے زندگی کے اگلی سکھ سکائم حسام کرنے لانا اور ہمیں راجہ کرنا چاہتا ہے